بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورترین کنٹیز میں سے ایک ہے اس کا شہر یہ استنبول ہے اس کو یہ عزاز حاصل ہے یہ دنیا کے چند ایک شہروں میں سے ایک ہے جو کہ اس کا باقی کنٹی کسی اور بریازم میں ہے اور یہ سٹی جو ہے وہ کسی اور بریازم میں یعنی کہ استنبول یورم میں اور باقی ترکی کا پارٹ جو ہے وہ ایشیا میں ہے ترکی میں آج سے تقریباً چار سال پہلے ایک سکیم مطارف کرائی گئی دوہزار سولہ میں جس کو گولڈن ویزا یا انویسٹمنٹ سیٹیزنشپ کہا گیا اس وقت اس کو ایک میلین ڈالر سے سٹارٹ کیا گیا تھا کہ ایک میلین ڈالر آپ انویسٹ کریں پراپٹی میں یا بینک انویسٹمنٹ کریں یا اس کے ساتھ ساتھ بزنس انویسٹمنٹ کریں تو آپ وہاں پہ الیجیبل ہو جاتے ہیں ترکی کی نشنیلٹی لینے کی سیٹیزنشپ لینے کی لیکن بعد میں دوہزار اٹھارہ میں اس کو کم کر کے صرف اصرف دو لاکھ پچاس ہزار ڈالر کر دیا گیا یہ دنیا کے گولڈن ویزا سکین کنٹریز میں سے سب سے کم قیمت والا گولڈن ویزا سکین سیٹیزنشپ ہے ترکی اس وقت جو ہے جی ٹونٹی کنٹریز کا ممبر بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی گروت جو ہے جی ٹی پی اس کے ساتھ ساتھ جو باقی انویسٹمنٹ گروت اور اکنومیکلی گروت اس کا انڈیکس بھی دنیا کے اچھے کنٹریز میں شمار ہوتا ہے ترکی جو ہے اس کی لینگوئی جو ہے وہ ترکش ہے اور اس کی کرنسی جو ہے وہ لیڑا وہاں پہ چلتی ہے جو کہ اس ایریا میں سائپرس کے ایریا میں اور ترکی کے ایریا میں وہ اس وقت رائج ہے اس وقت جو ترکی کی فننیشل کنڈیشن ہے وہ تھوڑی سی جیسا کہ پوری دنیا میں کرائیسز آیا اس کی وجہ سے تھوڑی سی جو ہے وہ کمزورہ لیکن آج سے پہلے اور آنے والے دنوں میں امید کی جاری ہے کہ اس کی گروت جو ہے وہ ون سگین پہلے کی طرح بڑھنا شروع ہو جائے گی یعنی کہ ہائی لیول پر جائے گی اس وقت جو ترکی کے حالات اور واقعات ہیں انویسٹمنٹ کے حساب سے کاروبار کے حساب سے جاب اپرچنٹی کے حساب سے وہ دوسرے یورپین کنٹریز کی نصورت بہتر ہیں کیونکہ باقی یورپین کنٹریز میں آپ کو پتہ ہے کہ کافی زیادہ اس وقت کرائیسز ہیں سپیشلی اگر آپ دیکھیں یونان، ایٹلی، سپین پورتگال جو کی ایک پٹی ہے افریقہ کی سائیڈ پہ وہاں پہ اگر آپ ان کو سٹڈی کریں تو ان کی اکنومیکل کنڈیشن اس وقت بیڈ ہے ان کی نصورت ترکی کی اکنومیک کنڈیشن اس وقت ان گروت میں ہے اور اس کی کنڈیشن اکنومیکلی بہتر ہے ان کنڈیشن کی نصورت باقی یہاں پہ اگر آپ انویسٹمنٹ کے ذریعے آنا چاہتے ہیں اس میں گورڈن وی آسکین میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ نے ترکی کی امبیسی جو آپ کے ملک میں واقعہ ہے انڈیا میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں جہاں پہ بھی آپ ہیں وہاں پہ آپ کو سیمپل ایک اپلیکیشن دینا پڑے گی اور اپلیکیشن کے ساتھ اپنے تمام ڈاکومنٹس جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کرنے پڑے گی یہاں پہ ایک بات اور کا ہوئی ذکر ہے کہ آپ کو پروف دینا پڑے گا کہ آپ نے یہ انڈیویسی جو رقم ہے یہ کہاں سے حاصل کی اور آپ کیوں انڈیویسٹ کرنا چاہتے ہیں ترکی میں یہ جو میل یہاں پہ ٹاپک جو میل کوئیشن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے یہ رقم کہاں سے کوئی پراپٹی سیل کیا کوئی بزنس سے نکال لیں کس طرح سے وہ آپ کو شو کرونا پڑے گا بقیادہ سارے پروف کے ساتھ تو اس کے بعد آپ نے انڈیویسی جو سب میٹ کرنا اپنا کی اس کے بعد وہی روٹین کے جو پراسس ہیں وہی آپ کو کرنے کے بعد بہت ایزی پراسس ہے انشاءاللہ آپ کا انڈیویسٹرم ویزا جو ہے وہ لگ جائے گا آپ ترکی میں جا کے سیٹل ہو سکیں گے باقی اگر اس سے مزید ویزے کے مطلق مزید اگر معلومات آپ کو چاہیے ہوگی تو میں نے پہلے بھی اس سے ریلیٹر ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اگر مزید اس سے ریلیٹر آپ کو انفرمیشن کی ضرورت ہوئی کمیلٹ میں لازم کمیلٹ کیجئے گا میں انشاءاللہ اس سون ایس پوسیبل اس کا انصر دینے کی کوشش کروں گا دوارے میں یاد رکھئے گا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ